اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو کیسے جا رہی ہیں آپ کی گرمیاں آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی کا سیزن اپنی پیک پر جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے نہ ہی کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بنانے کو دل کرتا ہے لیکن بنانا تو ہوتا ہی ہے تو میں نے کہا سوچا کیوں گرمیوں کی سیزن کی مناسبت سے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی آسان سی کوئی ریسپی شیئر کی جائ ہے تو آج ہم بنائیں گے آلو کے چپٹی کباب تو یہ میں نے آدھا کلو آلو لیے تھا ان کو دھو کے میں نے چھینیا تھا اچھی سے اب ہم ان کو کدو کش کریں گے کیونکہ ہم ان کو کدو کش کر کے ہی یوز کرنا ہے تو جتنی دیر میں میں اپنے آلو جو ہیں وہ کدو کش کروں گی تو آپ جلسی سے جا کر اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کا ایکن بھی پریس کر دیں تا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور تھمز اپ کر دیں لائک کر دیں یہ چھوٹا سا آپ کا ٹوکن آف فبریسیشن ہے میرے لیے اور یہ پانی میں اس کو دو دفعہ دھو لیا تھا آلو کو اس طرح سے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹر سٹارج ہے جو ایکسٹر سٹارج ہے وہ مو ہو جائے یہ لاسٹ ٹائم میں اس کو دھو رہی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو چھوڑ لیں گے پانی میں سے ہمیں کیونکہ بلکل بھی جو ہے وہ پانی نہیں چاہیے پوٹیٹوس کے اندر لیکن ہمارے جو کب دیکھیں کہ دیکھیں کہ میرے پوٹیٹوس کتنے درائی ہیں میں نے بہت اچھی سیز میں سے پانی جو ہے وہ ریموف کر دیئے دیکھیں اب اس کے اندر باگی چیزیں ہم ایڈ کریں گے تو مجھے اس کے ساتھ چاہیے پیاز میں نے ایک بڑی پیاز دی تھی اگر بڑی نہیں ہے تو دو چھوٹی ڈالیں اور ان کو باریک چوب کر دیا تھا جیسے کہ انڈے کے لیے اور اوملیٹ کے لیے آپ چوب کرتے ہیں دو میلیم سائز کی ٹماٹی لیے تھے ان کی سیٹس ریموف کر گئی اس طرح میں نے چوب کر دیا تھا یہ بھی ایڈ کر دیئے میں نے اور کبھی بیچ نہ ڈالا کریں گبابوں میں ڈیلی ہو جاتی ہے ساتھ میں ہری میرش اور ہر دنیا ڈال دیا ہے ہری میرشیں میں نے تین ٹالی ہیں بیچ میں مباریک چوب کی ہوئی ان ساری چیزوں کو میں اچھ سے کروں گی میکس تو اس کے بعد میں ہیں سپائسز کی طرف آتی ہوں ایک ٹیبل سپون لیا ہے کھٹا ہوا زیرہ، ہاف ٹیبل سپون لیا ہے سوکہ دھنیا پیسا ہوا، ہاں ٹیبل سپون لیا ہے ہمیں نڑا مرش، وان ٹی سپون لیا ہے ہمیں چاٹ مسالہ، ہاف ٹیبل سپون نمک اور وان ٹی سپون جو ہے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا دو کے انار دانے کا سپائسز کو ہم کر دیں گے میکس اس کے اندر ڈال کے اچھ سے میکس کرنے کے بعد پھر اس کے باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ میں نے ڈال لیا ہے آدھا آدھا پورا آدھا میں جوس نہیں کر رہی بیچ کر کے میں نے ہاف ایک جو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ میکس کروں گے اور یہ دیکھیں جی میں بس میدہ ہے یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں میکس کروں گی چیتنا مجھے ضرورت ہوگا اور مجھے لگے گا کہ میرے میکسر کی بائنڈنگ اچھے سے ہو رہی ہے تو میں ایکسٹرا جو ہے وہ نہیں ڈالوں گی تو مجھے پورا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو کبابوں کا میکسر رہی ہے اور مجھے ایکسٹرا مہدہ ڈالنگ ضرورت محسوس نہیں ہوں تو میں نے نہیں ڈالا اور اس نے لیا تھا اور اس کے خواب وہ اس کے لیےII کے ایسا سکتے ہیں اور اس کے خواب میں ہیں قربیں میکسر کے چشوانے سکتے ہیں ٹھ کینڈپ سر کو دیکھتے ہیں ایک ڈالی بولурыرہ کیا ایک چشانے سکتے ہیں پھر ہلک ہلکسی tiếp سکتے ہیں ویسے پھر ہلکسی берیک زیادہ ڈالی سکتے ہیں پھر ہلکسی پھیک بوک کریں اس لیے کی فیلے بھی پھر آپ ڈالی ہوں میں یہ میکسر ہیٹ پر بھی کریں گے معیため têm Pepper jersey لوگا میں شوش کریں چلائے لگا میں اس کو بھی 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 اچھے چلائے لگا ہوں تو لوگا میں سے پچھوئے چلائے ہیں ہمانے لائٹ گولدن کو کوئی کرنا ہے لوگا کے پچھوئے چلائے ہیں خرم سے کوئی میں مہتاً ہے بسیاری لگن میں 64 ممیٹ تو کرنا ہے سوچے ہیں۔ یہ ساتھ سے آٹھ مینٹ میں اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ملکی ہیٹ کیسی ہے تو آپ اپنے ہیٹ اور ٹیمپریچر کے قارنگ کو اچھے سے فرائی کر لیں۔ یہ زبر در سے چپنی کباب تیار ہے۔ میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں۔ یہ کافی گرم ہے۔ یہ دیکھیں۔ یہ گرم گرم جو ہے وہ تیار ہے۔ آپ چٹنی کے سلاس کے ساتھ اس کو سرف کریں اور پی فیملی کے ساتھ انجوائیں۔ آپ کو بہت مزے گا۔ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کو کمیے کے شپلی کباب کھا رہے ہیں یا آلو کے کھا رہے ہیں۔ یہ اتنے ہی دلیشیز بنتے ہیں۔ بہت کل گیس نہیں ہوتا۔ اور سب چھوٹے بڑوں کو بہت پساند آتے ہیں ہمارے گھر میں۔ تو آپ کے گھر میں سب کو بہت پساند آئیں گے۔ تو ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے گا۔ اور اپنا فیڈ پر بتھیں جیے گا کہ آپ نے کباب کیسے بنے۔ اللہ حافظ